موسیقی اس بریفنگ میں مجھے یہ کہا گیا کہ سر ہماری ایکسپرٹ اپینین یہ کہتی ہے کہ جو امریکہ کا سفارت خانہ بلینکٹ ایمیونٹی کا مطالبہ کر رہا ہے ہماری رائے میں لو بلینکٹ ایمیونٹی نہیں بنتی جب اسی دن کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور مجھے موقع دیا گیا کہ میں اپنا نکتہ نظر اپنی قیادت کے سامنے پیش کروں تو حضرات اگرامی میں نے منوان جو فوران آفیس کا نکتہ نظر تھا وہ میں نے اپنی قیادت کے سامنے پیش کیا پر ساتھیوں کئی دفعہ قومی وقار کے لیے سر اٹھانا پڑتا ہے ہم نے سر جھکانا سیکھا ہے میں کہتا ہوں سر اٹھانے کا وقت ہے اب سر جھکانے کا نہیں ہے پروگرام میں خوشاندین ناظرین شامہود قریشی سابق وزیر خارجہ ریمن ڈیویس کیس کی اوپر بات کر رہے تھے جو نکتہ نظر بیان کیا وہ یہ کہ جو بلانکٹ استثناء امریکی مانگ رہے ہیں ریمن ڈیویس کو وہ بلانکٹ استثناء اویلیبل نہیں ہے یہ پروگرام شامہود قریشی کے بارے میں نہیں ہے لیکن ریمن ڈیویس کیس جو اصل میں پاکستان کے اندر قتل ہو جانے والے مظلوموں کی آہ ہے جس نے اس تمام نظام کو ایک عجیب مخمسے میں پھانس لیا ہے اس کی اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے پاکستان کے سامنے کیا آپشنز اویلیبل ہیں اور پاکستان کی حکومت کس طرف جاری ہے عوام کے سنٹی میٹس ایک طرف حکومت کی طرف سے آنے والی آواز دوسری طرف اور شاہم امود قریشی جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو سر اٹھا کے چلنا چاہیے اور یہ وقت آگیا ہے تو ہمیں اس کا بھی تجزیہ کرنا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سیف اللہ جو پریزنٹ ہے پی ایم ایل کے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ان کے برابر میں اقبال زفر جگرہ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندی کر رہے ہیں اور سینئر لیڈر ہے آپ کو بہت شکریہ اور میں توقع کرتا ہوں رازم کے خورشید احمد شاہ صاحب جو پاکستان پیوز پارٹی کی نمائندی کریں گے ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے سلیم صاحب علیہ صاحب آپ کے پاس ایک عہدہ ہے جس کے حوالے سے آپ نے بیان کیا تھا کہ شاہ مہود قریشی شاید وہی کارامد منسٹر تھے کیابنٹ سے جن کو نکال دی گئے آج اس کارامد منسٹر نے آپ کے بیان کے مطابق کمیٹی کے حوالے سے جو آپ نے بیان دیا تھا یہ کہا کہ استثناء آویلبل نہیں ہے بلانکٹ اور ہمیں سر اٹھا کے چلنا چاہیے تو آپ اس بیان کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں یہ پولٹیکس کر رہے ہیں یا اپنے دل کی آواز بیان کر رہے ہیں یا وہ سنٹیمنٹ بیان کر رہے ہیں جو سارے ملک میں اس وقت گونج رہا ہے جہاں تک یہ کیس کا تعلق ہے میں نام اس لئے امریکن کا نہیں جائے تو میرے خیال میں ہر پاکستانی بچے کو ریمرڈ ڈیویس کا پتہ ہے کہ یہ اس کا نام ہے بنیادی بات یہ ہے جی کہ آج میں جب وزیراعظم ان کا بھی سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا دیکھیں ان کے چیئرمن جان کیری سینیٹر جو ہیں فورن افیرز کے کمیٹی کے وہ بھی آئے ہیں اور پریزنٹ اوبامہ نے بھی رابطہ کیا ہے یہ ہماری ایک کامیابی ہے تو میں کہوں گا کہ وزیراعظم صاحب کو کہ بھئی یہ صرف آپ کی نہیں اس میں میں کہوں گا کہ پوری قوم کی کامیابی ہے جو آج تک آپ نے جس میں میں ٹھیک حکومت کو مرکزی اور پنجاب کی صوبائی حکومت میڈیا کو پاکستانی عوام کو جو اپویشن پارٹیز ہیں سب کو کہ انہوں نے یہ ایک سٹینڈ اٹھایا ایک سٹینڈ لیا اور دیکھیں جی آج تک تو کم از کم آگے کیا ہوگا علم غیب کم ادعویٰ تو کر نہیں سکتا کہ آگے کل یا رات کو کیا کریں گے لیکن کم از کم آج تک انہوں نے اور شاہ محمود قریشی کا تو میں ہمیشہ میں ریکارڈ پہ ہوں کہ یہ خارجہ ڈیویجن کی خوش قسمت ہی ہے کہ ان کو میاں خرشید محمود قصوری پانچ سال وزیر خارجہ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک اچھے وزیر خارجہ تھے اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی میں ان کو ذاتی طور پہ اتنا نہیں جانتا لیکن یقیناً وہ بھی سیاست میں رہے ہیں میں بھی سیاست میں ہوں ہمارے خاندان خاندانی تعلق بھی ہے لیکن وہ جب بھی بریفنگ کے لیے ہم نے انہیں بلائے ہیں وہ آئے ہیں اور انہیں حقائق جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سر اٹھا کے چلنا چاہیے تو یہ کس حقیقت کی اکاسی ہے کیا ہم کریں دیکھیں نا جی پاکستان کو وقت آگیا کہ ہمیں آخر دنیا کی ایک بہت بڑی قوت ہے پاکستان ہم کیوں اپنے آپ کو خود ہی انڈرمائن کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں ہمیں اپنی قوت کا احساس ہونا چاہیے ہمیں ہمیں مرکزیت کا احساس ہونا چاہیے چامد قریشی کے جو الفاظ ہیں وہ قومی جذبات کی اکاسی کرتے ہیں اب اگلا لائے ملتا ہے کرنا ہے جھگڑا صاحب تو پھر ہم کیا کریں ریمن ڈیویس کو تو نہیں جانا چاہیے کہ کورٹ کا انظار کریں کیا کریں شکریہ تل صاحب سلیم صف اللہ خان نے جو مکف بیان کیا میں ان سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا نوٹ فور پوائنٹ سکورنگ یا کہ اپنے پارٹی کا وہ لیکن اس پہ میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے اس سٹینڈ پہ اگر ابتدا ہوئی ہے تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک سٹینڈ لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میاں نواز شریف صاحب کا بیان بھی آپ نے دیکھا اور ہم نے بڑے واضح طور پہ کہا جس طرح ہمارے فارن منسٹر صاحب کہایا ہے کہ ہمیں سر اٹھا کے چلنا چاہیے اور وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور یہ انشاءاللہ تاریخ بھی بتائے گی کہ ہم نے ماضی میں بھی یہ ثابت کیا ہے اور آئندہ بھی چاہتے ہیں اور ابھی بھی چاہتے ہیں ریمن ڈیویس کیس کی اوپر اس کمیٹمنٹ کا یا اس دعوے کا یا اس وعدے کا یا اس خواہش کا مطلب کیا ہے سر اٹھا کے چلنے کا مطلب کیا ہے ریمن ڈیویس کیس کی اوپر دیکھیں سر اٹھا کے چلنے کا مقصد یہی ہے جو آپ نے آج اپنی پارلیمنٹ کے چودہ نکاتی کرارداد میں بھی منظور کیا ہوا ہے کہ یو شوڈ ہائف ان انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اور آپ جب فیصلہ کریں تو اپنی گراؤنڈ ریالیٹیز کے مطابق کریں نہ کہ ہم ڈکٹیشن لے کر بات کریں ہمیں برابری کی سطح پہ بات کرنی چاہیے جس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ کے کرم سے آج آپ دنیا کی ایک ایٹمی قوت ہیں ابھی سنٹر صاحب آپ نے جو فرمایا کہ حکومت اس کو پر سٹینڈ لیا ہوا ہے میں بس اترام تھوڑا سو سے اختلاف کروں گا ذرا میں ہم اگر سنوا پائیں محترمہ فوزی عباب صاحبہ کا وہ بیان جس کے اندر انہوں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ کاغذات کی مدد کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ ریمن ڈیویس کو استثناء حاصل ہے اور ایسا بیان تو شاید سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا وہ بھی اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہیں لیکن محترمہ نے شاید معلومات بہت